ادھوم صلی اللہ رسول کریم اما بعض فارض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسلی عمری اہل لوقدات من لسانی افکار و قولی آمنت باللہ صدق اللہ علی ونہی وصدق رسول رب شرحلی صدق اللہ رسول کریم و چلین ورسول کریم و لہم و لعظا کے قومن شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمين یہ نہ سوچو کہنی والا کم ہے کیا نام ہے یہ سوچو کیا کہہ رہا ہے کس کا کلام ہے صدر دے فرمان مطابقے تے پند تہاں دے آیا انشاءاللہ حق سناسو تے نیک جنگن آیا نیک آمتائی آواز سناں تے کیوں کا تے میری چلو کرو پھر باغ مرہویں اے قدرت مولا تے ری کی مسیحت کرنے کسے اے میرے اپنے بہزاراں کنبلی والے آئے کجلن پر دے تیرے لگ دیاں داں ہوں برداروں اے قدرت مولا تے رہا ہے اے قدرت مولا تے رہا ہے انشاءاللہ حق سناسو سن میری ہے بے خبر جتھے جانے ہی جتھے جانے ہی اتھے مانی فیر تیوں تے فیر آئے پنے انہیں کی کم آج وقت ہی ہر چیز قدر عوضوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں وچوں جان دیئے تیری امبروی گھٹ دی جان دیئے نکی کم آج وقت ہی پاک اوزاد جس میں بغیر تھم مند آسمان نوچھت بنایا ہے پاک اوزاد جس پانی دے اتھے مٹی دا بچھونا بچھا ہے بزرو فرمانجے نے اسی بزرگون انواقنے آئے جنہ دا قرآن حدیث تے عمل ہوگئے خلاف پیمبر کسیرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید جیڑا نبی دا طریقہ چھڑ جاوے قرآن حدیث تو پاسے ہووے اوڑ کے بھی دس سے تو جادوگار ہو سکدہ پر بزرگ نہیں آگ کھا کے بھی دس سے تو فلسفی ہو سکدہ پر بزرگ نہیں مٹی تو روپیہ بنا لوے تو مداری ہو سکدہ پر بزرگ نہیں بزرگ دی نشانی یہ ہے کہ قرآن حدیث تے عمل کرتا تو بزرگ فرمانجے نے اتنا کھاؤ جتنا حضم ہو جاوے اتنا پڑھو جس پر عمل ہو سکے اتنا سناؤ جتنا کوئی شوق سے سنے جانوار دے اگے بندہ دو گھنٹے بھی بولے نا تسی دستو انہوں کے اثر ہوئے گا تے جے بندے اگے بھی بندہ دو گھنٹے بولے اثر انہوں میں نہ ہوئے پھر بندے ویچتے اس جانوار فرق کوئی نہیں کتنے بندے جے ساڑے بچ بیٹھے نے اسی کئی ہیں جنازیاں نہ رڑیاں ہیں کوئی بندہ یہ آکھ سکتا ہے کہ میں جنازے تو واپس آنکے توبہ کر لے جیڑے کام آگے بھیڑے کردہ ہو میں چھڑ دیتے ہاں 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 آدمیت لہم شہم پوست نیس آدمیت جز رضائے دوست نیس آدمی چمڑے چربی تے گوشتنو آدمی نہیں یاک دے جانوران ویچ بندے نڑو وڈا چمڑا ہندہ بہتا گوشت ہندہ بہت ہی چربی ہندی تو جو بندہ بڑے آئے تے بھلا سوچ تا سی کس واسطے بڑے کہ تیرے کوئی چمڑا ہے تیرے ویچ چربی ہے نیجی ماشرف المخلوقات مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے باز اگر باشد سپید و بے نظیر چونکہ سید شموش باشد شد حقیر جے باز نوں اللہ نے پرندیاں دا بادشاہ بنایا ہے تے نال اندھی ڈیوٹی بھی لگائی کہ تُو مریا جانور نہیں کھانا تُو بیٹھے ہوئے جانور نوں نہیں شکار کرنے تیرے میں بازو مضبوط بنایا ہے تیرا پنجا میں طاقت آڑا بنایا ہے تو مولانا روم فرماندہ نے اگر او باز چوہ جی روڑتے بیٹھ جاگئے آنکھے جدو تُو چوہ نکڑے گا تے ماس انہوں پکڑاں گا تے ویکھن آڑے بندے اے نہیں سمجھنگے کہ اوہ شاہنشاہ پرندے آنڈا ہے اے اوہ باز ہے جس انہوں اللہ نے بادشاہ بنایا پرندے آنڈا بلکہ لوگ آکھنگے اے کوئی زلیل جانور ہے اوہ تا کیوں اے شکار نہیں کردہ ہوں اون دی تے ڈیوٹی نہیں آئے تجیڑ ایک کام انہوں بندہ کردہ پہ ہے اللہ انڈی ڈیوٹی لائیے بے کریا کر جیڑیاں جیڑیاں چیزاں تُو خدا نے منع کیتا ہے اوہ تُو کردہ پہ اجے تُو آخنا میرے بچ اکل ہے اکل کڑو بندہ کام نہ لوے تے فیر اکل کس لئے گوڑ بندہ جیڑی چپائی رکھے کھاوے نہ تے فیر مو مٹھا ہو جاندہ اکل تُو کام نہ لوے تے میرا براہ پھر تُو جانواری ہے بھلا سوچ کھاو اگر ڈاکٹر کسے نو آکھے کہ تُو مر جانا ہے تیسرے مہینے مر جانا ہے تے بندہ آج جی رونا شروع کردے بے آج جی لوکاں کڑو مافی منگنی شروع کردے بے کسے تا لینڈ دینے تُو وہ لوکاں نال کریئر کرے گا ڈاکٹر دے آکھے دے تنا اثر ہے تے تے جی اللہ آکھے تو مر جانا ہے کلو نفس نزاکت الموت یہ کندہ کل آؤں جی اکل تُو بندہ کامل لگے پھر اگہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر ڈاکٹر دانگا نا تیسرے مہینے تو مر جانا ہے تے آج جی رونا شروع کردے بے کسے نہ لڑے گا نہیں جگڑے گا نہیں مافیاں منگے گا انہوں کو بندہ آکھے میرے کڑو تین کروڑ روپیہ لے دا ملان بنوالا اندے دل وچو دنیا دی محبت نکڑ دے موت ایسی چیزے انہوں اگر بندہ یاد کردے یا ساڑی حالت ہیں جا نہ ہوئے جیسی موت نو یاد کردے سانو موت یاد لے اپنے ماں باپنے ہتھانال دفن کیتا اپنے عزیز و اکار اپنے ہتھانال دفن کیتا انہوں دے کپڑے اتارے غسل کسے دیتا اپنے ہتھانال مٹی ڈالی این جی آج جی میں بوت مٹی ڈالدہ پی آئے انو اثر ہی کونے کے ممی مر جانا جی ڈاکٹر آکھے کھانڈ نہ کھایا کرو بندہ کھانڈ کھانڈ ہے ڈاکٹر آکھے چوپڑی روٹی نہ کھاؤ پھر بندہ کھانڈ ہے انو یقین ہے کہ میرے فیدے واسطے روکیا ڈاکٹر مسلمانوں جنہ چیزوں تو خدا منع کیتا ہو بھی تیرے فیدے واسطے اللہ تی ذات نے بکڑا حلال کیتا ہے تو کتہ حرام کیتا ہے کتے بچ گوشت نہیں ہے بھئی میں بند کر کے چلا جا ہوا گا میں فیس لے کے نہیں آیا ہے نہیں بڑے تو چھوپ کرو یہ تھوڑے زیر میں چی ہوگا کہ لگا رہے گا تو میں میں بند کر کے چلا جاؤں یہ چاہت گیڑی ایک بزرگ تقریر پہ کردہ تو کوئی بندہ تنکے نہ کھڑڑنے کے پہا اس بزرگ نے فرمایا میری محفل ویتو ترائے گناہ کی تیرے پہلا ایک جب اللہ دی رحمت نزولہ و بند ہو گئے دوسرا میری توجہ جوڑی یہ ہو تو بدل دیتی تیسرا جوڑے لوگ غور میں سون دے پہا انہوں کی توجہ ہی بدل دیتی کی جلسے رواجی کر دے انڈے کی لوگا کن جلس آئے اس جلسے دکی فیدہ جو سوننے ہی نہیں گا لکھا وہ جوڑے لوگا کن پیسے تیایا ہوگے نا انہوں نے ہوتے ہوں دانے میں پیسے حضم کرنے گا میں تو اللہ جو فضل و کرم ناڑا اپنے پیر دو کم ناڑا ہونا تو میں تھوڑی جیب دا متاج ہی نہیں جو نہیں سوڑنا تو بچ جاکے سو آرام کرو تیجھے ایک سارا دن کم کر دے رہے وچ کئی بڑھے بیٹھے نے بیچارے کئی بیمار بھی ہو منگی یہ تیرے آنے سید ماتے نہیں تو نام تو سون دے یہ کہ گالے بھی غور نہ سون گے تو ہو سکتا آسر ہو جا اٹھی فریدہ ستیہ میلا ویکھن جا کوئی بکشیا ہویا روح ویک کے تو ہی بکشیا جا شاید وچ کوئی ہو جا بندہ بھی آ جاوے دن دے صدقی اللہ تعالیٰ صاحبی سارے ہوں دے بکشش فرما تو انہوں پتا ہے کیسی محفل ہے اللہ دے وعدہ ہے اللہ دے وعدہ سکتی ہو جیسے وقت مختلف علاقیاں دے لوگ مختلف قومہ دے لوگ مختلف زبانہ دے لوگ میری یاد واسطے کٹھے ہوں دے نے عوضوں تکر میں انہوں اٹھانے نہیں دیندہ جب تک میں انہوں دے بکشش نہیں کر لے جنہوں شیطان چوڑیاں بھوردہ پیا سبر نہ بیٹھو ڈاکٹر منہ کردہ بھی کھانڈ نکھا ہسے چھٹ دے لے وہ پیسے بھی لیندہ اگر وہ تنوہ کے تیرا پریشن کرنا کوئی اطراز ہے تو یہ سمجھیں گا کم بیرنا دشمنی کردہ پر ڈاکٹر نہیں سانوے یقین ہوئے گا کہ یہ ڈاکٹر بڑا سمجھدار ہے میرا فائدہ کردہ اللہ تعالیٰ تو وڈہ حکیم کوئی نہیں اللہ تو وڈہ دانا کوئی نہیں اللہ تبارک تعالیٰ یہ چیزیں منع کیتے ہیں یعنی مسلمانوں یہ ساڑے فائدے بیچنے اگر قرآن نوہ سمجھنا ہے قرآن نوہ پڑھنا ہے تا بھلا پڑھ کے تبے اللہ دی ذات نے آدم علیہ السلام نوہ فرمایا ساری جنت بچ سیر کر جو تیرا جی کردہ کھا جو تیرا جی کردہ اتھو پی پر اس درخت دے نیڑے نہ جانے اللہ نوہ ملومہ اگر اس درخت دے نیڑے گیا یہ دانہ کھا لے گا تے پریشان ہوئے گا آدم علیہ السلام چلے گا اس درخت دے قریب چلے گا وہ دانہ کھا لے گا پھر اللہ دی ذات نوہ کیری پریشان نہیں ہوئی آدم علیہ السلام نوہ پریشان جی تو ساری دنیا نمازی بن جاوے اللہ نوہ کی فائدہ جی آدم علیہ السلام نے دانہ کھا لیا تے اللہ دی ذات تا نہیں پریشان ہے اے آدم دی اولاد ان جی سمجھے کہ ایک گنگم دا دانہیں ہیں جنہیں کمہ تو تنوہ خدا روکے ہیں پھر رندا ہے پھر طویزان ہے کوئی داندا ہے بھلا دیکھو نا جی سانوں کسے کچھ کارتا نہیں چھدیا جی آدم علیہ السلام اللہ دا پیغمبر ہے اللہ دا نبی ہے ان دے کھو خطاو ہم دیئے تو وہ پریشان ہو جانگا ہے چاری سال اسنو رونا پونگا ہے تے توں تے میں کرے باگ دی موڑی ہیں تو کی سمجھنا ہے میں جو بھی کرتا رہا نگا جائے دی اللہ تعالیٰ فرماندھا نبی ہے سبھان سبھان تھوڑیاں موڑیاں تے میں دو نگاہ بان بٹھائے ہوئے نے اللہ تعالیٰ فرماندھا جو تُسی بول دے ہو جو تُسی کر دے ہو اینجے سمجھو جو جو موڑی بن دی پہئی ہے جتے دی ہو ان جیڑی حرکت تُو کریں تے موڑی دے بچ تُو آ جاں ہے تے سویرے جا کے آکھیں میں جو کونے کیتا تیجیو موڑی دے بچ نظر آ جاوے تُو کنے انکار کریں مسلمانوں ایو جی موڑی بناؤ کال نو تیری ماں ویکھے تا تنو شرمندگی نہ ہوئے تیری بھین ویکھے تا تنو شرمندگی نہ ہوئے تیرے رشتے دار ویکھن تا تنو شرمندگی نہ ہوئے تینو پتہ ہے کیوں جی فلم بناؤں دا پہ یہ تُو کلہ ہونا ہے تے تامی ہو تیرے نار ہندے نے اگر تُو محفل بچ ہونا ہے تے تامی ہو تیرے نار پھر اللہ تعالیٰ دا کرمے کہ اجے تیرے کڑ زندگی ہے اگر غلط فلم بنا بیٹھا ہے تے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ ہوتھے اچھا پارٹ تیرا بردے بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جدو گناہ گار بندہ کبران وے جاندائے پھر اسنو مار پوندی اتنی مار پوندی ہے اے چیخو پکار کردائے جلی اگر کبران وے بندے ہوں دن گوانڈی او بھی پھر لانت کردے او تیرا ناس ہوئے سانو دفن کر کے تُو گھر نہیں گیا اجی نہیں اونا سی دفن کر کے آئے ہیں او ساٹھا تا وقت مک گیا تے تیرا تا ٹائم ہا نا او دو ہی توبہ کر لنے ساڑھے بچے نا وے خدا یتیم ہو گیا ساڑھے مکان نا وے خدا انہ دے مالک کی ہور پڑ گیا جیڑی ہیں زمین آسیاں دیا ساڑیاں نے انہ دے بچ پھر ہاری ہو رہا تھے جتنے تو اپنی زندگی چھے بندے وے خے سانے او سارے مجود نہیں کہیاں لیاں تو جنجاں بھی وے خیاں پھر تو انہ دے جنازے بھی وے خے زمین آہ ہو ہی نے ہاری بدل گئے ہوئے نے مدرس سے ہو ہی نے استاد تے شگرد بدل گئے ہوئے نے ہسپتال ہو ہی نے ڈاکٹر تے مریض بدل گئے ہوئے نے پینڈ ہو ہی نے پر پینڈا نو بناوا نارے ہو نہیں رہ گئے انہوں نے تصور بھی نہ کہ ساڑے پیچھوئی ہو جے لوگ بھی آ جاؤں آن دے انہوں نے تلیم آم ہو گئے اور انہوں نے تلیم نائی ہندی تو وڈیاں دادب کر دیا انہوں نے تلیم نائی ہندی تو بے کے کھانا کھان دیا وہ کھڑا ہو کے پشاب نان کر دیا تو انہوں نے فخر نہ رکھنا میں بی اے کیتا ہے تے ام اے کیتا ہے تے انہوں نے شرم تے آپنا بلاوے کھان کتنا ہے جہ دوں کبران دے وٹ جا سیں توں پی آروس سیں تے غم خاص سیں توں انہوں نے ویڑیاں تے پچھتا سیں توں نیکی کم آج وقت بس ہوں یہ چیز نہ رہ گئی یہاں یہ کوئی دینی جلسہ بھی ہویا تے کوئی نہ کوئی واقعہ سنا اچھا دیا تے سنا نالے بھی وا 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 کر دے گئے سنا ہوں نالے بھی چار پیسے ہو گئے تے اصل مقصد سارے بول گیا کربلا دا واقعہ سنایا چار پیسے ہو گئے حضرت عمر فروغ دا واقعہ سنایا تے لوکنگ سے مسلمانہ کتے گئی مسلمانی تیری قدے تو ہندی یا اجاگت سلطانی تے میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہندہ تے حضرت عمر نبی ہندہ وہ بھی محرم دی پیڑے میں شہید ہوئے انہیں دے کارنامے انہیں دے مسلمانہ تے کتنے عیسان دے حضرت عبداللہ ابن اسلام یہ یہودیان دا آلم ہندہ تا فر اسلام قبول کیتا ایک دن حضرت عمر دے بیٹے نواق دے اے جہنم دے تالے دے پتر یہ عجیب جنہ کفل جہنم کے بیٹے اوہ جا کے اپنے باپ ندست سے حضرت عمر حضرت فلانے نے منو ان جا کے آئے کہ دوزک دے جنرے دے پتر حضرت عمر آئے انوان کے پوچھ دینے بھئی انجی کیوں تُو میرا نان لیا واندہ یا حضرت میں صحیح یہاں چھ پڑھ دا ہوں دا کہ حضور دی امت وچھ ایک ایسا شخص ہووے گا جب تک کوئی حکومت کرے گا کوئی مسلمان دوزک وچھ نہیں جاوے ایسا قانون بناوے گا ایسے انصاف کرے گا اپنے آپ دے اتے بھی قانون لاغو کرے گا اگر بچے تو بھی کوئی اندھے کوئی غلطی ہوں دی تو پورا پورا انصاف کرے اگر مدینے وچھ بیٹھ کے ساری انو میلان تو ویکھ دا پی آئے تے گالبی کردہ پی آئے تے او دو منافقہ انو شک پہ دیا نہیں نہیں یہ جنہی ہو سکتا لیکن انو موبیل بنگے ان کو نہیں شک کردہ اے میں جھوٹ سی چکر ہو میں امریکہ کال پہ کرنا کوئی بندہ اتراز نہیں کرے انہیں علم عام ہو گیا یہ ہاتھ آیا نا تے جے نجومی آخ دے میں نے فیرونوں کے بنی اسرائیل دی قوم بچے بچہ پیدا ہوئے گا اے جے موسیٰ علیہ السلام دے باپ دی شادی بھی نہیں ہوئی یہ نجومہ سینسے فراستے کشفے غیبے اے سبجیکٹ نے وہ جیڑا کوئی نہیں پڑھے آنڈا وہ مندل کوئی انگریزی نہیں پڑھے آیا نا تو وہ آکھے گا بھی اے تو کوئی علم ہی نہیں اے دوستو علم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ بسینہ آنڈے آئے آپ نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابا بکر صدیق کے سینے میں ڈال دی اوکیڈا علم وہ کتابہ وچ نہیں ہندہ جیم جے کر دین علم وچ ہندہ سر نیزے کیوں چڑھ دے اے تھی حضرت باو سلطان علم دی نفی پہ کر دین ایک جگہ تے فرما دین علم باجوں کرے فقیری کافر مرے دیوانا پھر فرما دین اگر علم دے بغیر فقیری کر دا ہے وہ کفر چوی جا سکتا اے زہرہ علم دیڑا ہے اے کمزور ہے اے بندے نو دا سکتا ہے گناہ ہے اے ثواب ہے لیکن بندے نو کنٹرول نہیں کر سکتا جیڑے جیڑے تو گناہ کرنا ہے انہوں نے تے نو نہیں پتا بھی یہ گناہ ہے جانان دا مطلب علم ہی ہندہ ہے نا جیڑی شاید نو کوئی جاندہ ہندہ ہے ان وہاں دینے علم ہے چوری کرنا گناہ ہے سواب ہے یہ تو سانو علم ہے نا چوری بھی کرنے ہے جوٹ بولنا گناہ ہے سواب ہے جوٹ بولنے ہے اے علم دس دا ہے بھی گناہ ہے لیکن روک نہیں سکتا کسے دا دل دکھونا گناہ ہے اسے دکھونا ہے کسے دا حق کھانا گناہ ہے اسے کھانے ہے یا تو ہوئے نا پتا نہ تو پھر تو ہویا بھی انہوں علم نہیں نہیں علم تا حیثن ان دا مطلب بھی ہے اے علم جیڑا ہے اتنا پاور پھول نہیں صد کتاب صد ورک در نار کن روح دل راجان بے دل دار کن ملانا روم فرما دینے اے کتابانو ساڑ کسے اللہ والے نو دل دے ان دے وے چھو او علم بھر دے وے گا تو خود بھی چنگے عمل کریں گا تا جیڑا تیرے کوڑ بھوے گا او بھی نیک بن جاگا اولیاء را حست قدرت از الہ تیر جستہ باز گردہ نظرہ اللہ اپنے ہم بندیاں نو طاقت دیتی ہوئیے کمان بھی چھو نکڑیا تیر واپس کر لیں دے یہ او علم ہے اے کتابان ویچ نہیں کوئی آکھ ہے نا میں دورہ حدیث کیتا ہے تیہار فرکے ویچ دورہ حدیث کیتا ہے لیکن ہوں علم میں جیڑا سینہ بسینہ ہوں گا گندے بانڈے ویچ اورت دودھ ودا دی تو گندے بانڈے ویچ دودھ ودا میں گا گندے سینے ویچ خدا اے علم نہیں رکھدا گندہ سینہ کیڑا ہے جندے ویچ حسد ہوئے جندے ویچ دنیا کی تمہ ہوئے جندے ویچ تکبر ہوئے جندے ویچ ریاکاری ہوئے اے گناہ اے دے دے وڈے نے انہ زہرہ گناہ ناویے وڈے نبی کریم فرمادے نے یہ چگلی کرنی غیبت کرنی گلا کرنا یہ زناہ ناو بڑا گناہ یہ کوئی بظاہر زناہ کتنا گناہ لیکن اے اے دے ناو بڑا ہے تے حضور دی گل سچی ہے نا حسد نیکیاں نو کھا جاندہ ہے کی ہوئے جہے تو تحجد پڑھنا ہے حاج کیتے ہوئے انہیں تے اے حسد سینے ویچے تو سارا ملیا میٹ ہوندہ رہندہ اگر تکبر ہے تے شیطان کو تکبر ہی آنا ان دیو کتنے آسالانی عبادت ہے جی روڑ گئی ہے تے توں تے میں کےڑے باغ دی موڑی آئیں اے پا نہ پڑی تے وقت نو پڑی دو نفل پڑ کے تے کتب بڑھ بن ہے تے جے سینے ویچے تکبر ہوایا تھا اے جاندہ پتہ زن لگے گا تیری بندگی دا انہ دا علاج کرا چار کتاباں پڑھ لیں گا تے پھر آب کڑ گیا مسیح تے آ گیا تھا کسے نمیں نمازی نو کھڑو مڑنا دیتا آن کے موڑوی دے نال لڑائی تے تقرار شروع کر دیتا اے انہو تکبر آپ دے مسیح تے ان جان کے بیٹھ کہ توں انج گردہ پیاں ہو میں کوئی منو ویخ نہ لگے کہ ایڈا مجرم مسیح تے کی میں وڑا ہے اور اپنے دل نو سمجھا ارے خبیش تے ان کوئی بھی نہ گھر وڑن دن دا اللہ دی ذات تے انہو اپنے گھرے چے وڑن بھی توفیق دیتا بازید بستامی رحمت اللہ لے جیتوں مسجد چے وڑ دیا انتے رونا شروع کر دندیا مریدان پوچھنا حضرت کیوں رو رہے ہو اللہ دا گھرے آ فرمادیاں پر اس سے پر رو رہے ہیں اللہ دا گھر پاک ہے میں اپنے آپ نو ایک حیزہ عورت نالمی پرید سمجھنا مینو شرم پیان دیئے ایدے پاک گھر بچ ایو جا گندہ بندہ آگیا جو کچھ ہوتے ہیں کرتے ہیں آجزی میوے سے جھکتی ہے ڈالی لدی اور جیڈی ڈانی تے پھار ہندہ اوہ جھکی ہندی جیڈی ڈانی تے پھار نہیں ہندہ واکڑی ہندی ایس مہینے دے ویچ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام نے قربانی دیتی تو اوہ اساں ایک زریعہ معاش بنا لے جتے گئے وہ تقریر شروع کر لگتے ہیں لوگ رونا شروع کر لگتے ہیں لوگاں پیسے دیتے ہیں انہاں مقصد کی یہ قربانی دا ایکوڈ ڈراما ہا ایکوڈ کھیلتا نہیں ہے مداری دا کہ چلو اسی چال کے تماشاں کر رہا گئے تے پیچھے لوگاں نوں گلہ بڑھا آنیا جاتا اندے ویچ بڑے بڑے سبقنے پر اکل مندان واسط ہے بے وقوفنو تا قرآن چوئے کچھ نظر نہیں ہوتا امام حسین علی مقام دی قربانی اندے ویچ بڑے سبقنے مسلمان پہلا سبق تے ہے کہ کئی لوگ اے آخدے نے کہ یارمہ تا نماز بھی پڑھنا گناہ بھی کونی کردہ تو منہوں پھر بھی کوئی میں کوئی مصیبت آئی راندی انہاں تے زینے چی ہندائے بھی نیک کام بگیانو تو مصیبت آنی نہیں چاہی امام حسین علی مقام تو بڑا نیک کونہ کٹی امتحان آیا کٹی تکلیف آئی تے جے نیک کانو تکلیف نہ ہوندی ہوندی تے امام حسین نو نہ ہوندی دوسرا سبقے دیکھو کہ امام حسین علی مقام تو پچھے بھی تا دنیا بڑی شہید ہوئی ہے بڑے لوکاں روئے بڑے انہاں دے واہ ویلے ہوئے پر کچھ عرصے دے بعد او غم مٹھا ہو گیا پھر او جیڑے رومان نڑے آن او بھی نہ رہے او انہاں دے بس کوئی گال کر چھڑے تا کر چھڑے لیکن اینج درد تا نہیں ہے کوئی لیکن امام حسین علی مقام دی شہادت نو صدیاں گزر گئی ہے آج بھی ذکر کیتا جاوے تے پھر لوگ رومان لگتا ہوندی یہ سبقی ہے کہ جیڑا کم خدا واسطے کیتا جاوے ان دے ویچ ہمیشہ برکت ہوندی ہمیشہ رونک ہوندی یہ انہاں دی شہادت انہاں دے اقدام اللہ دی رضا واسطے ہیں اے رہی گی دنیا تک بھی انجی رہے گا تیسرا سبق امام حسین علی مقام نے دسیا کہ بد عمل بندے دیں ہتھاں ویچ ہتھ نہ دیو باہن سر دینا پہ جا انہاں کر کے دسیا امام حسین علی مقام نے سبق دیتا جیڑا بد عمل بندہ ہے ان دے ہتھاں ویچ ہتھ نہ دیو باہن سر دینا پہ جا کر کے دسیا کیوں تھا سبق آپ نے فرمایا اے میرے نامیں دی امت نماز کسے حالتیں چھوی نہیں چھڑنی دیکھو میرے تکیڑا اکھا وقت آیا ہے پانی دی بودھ بھی نہیں ہے میں تیمم کر کے نماز پڑھ دا رہا دل دی پڑھ نمانگا دل دی انہاں نمی آن دی آئی دل دی شیر خدا نمی آن دی آئی پر ایک نماز کذا ہوئی تی رو رو کے سورج لٹوایا تی نماز ادا پڑی آپ فرمادے نے پانچ وقتی نماز خشبو ہے جیڑی دل دی نماز کسطوری ہے جیتے کسطوری ہوئے وہ تے خشبو ہندی ہے کہ نہیں ہندی تی جی دل دی نماز ہوئے گی تی پانچ وقتی نماز کذا نہیں ہوئے گی تی جی وہ کذا کردہ پہے نا تی این جی ہے بھی تیل مٹی دے دی بہو ہندی پہیے وہ آن دا میری جی بج کسطوری ہے کوئی بے وقوف مان جاوے گا لیکن کسطوری تو کسطوری ہندی ہے جیڑی دل دی نماز پڑھ دا ہے انڈی پانچ وقتی نماز کذا ہندی نہیں وہ چھٹ دے ہی نماز آپ نے فرمایا ہے میرے نانے دی امت اے دووکھا وقت کسے تے بھی نہیں ہونا میں نماز ٹائم تے پڑھ دا پیاں تو سامی پڑھ دی چوتھا سبق آخری وقت آخری رات ہے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام ساری رات عبادت کر دے رہے صویرے جانگن لگے نے جانگنوں تے بیبی زینب تے ساری مستورات ویکھ دیاں پہیاں سید دا گھوڑا جاندہ پہ ہے امام حسین علی مقام سر نگو ہیں چلدہ چلدہ گھوڑا تھوڑی دیر جاکے رک گیا بی بی زینب ویکھ دی پہی بینوں خیال آیا کہ شاید اتنی اللہ شاہ دھوئیاں نے اپنے ویر پتر شہید کرائے سو شاید دل بچ کوئی ایو جا خیال نہ آگیا ہوئے کہتے میرا ویر دول نہ جاوے امتحان میں خیمے میں چوائیاں بڑخہ لیا ہوئے آن کے پچھدیاں نے بھائی کی گا کی سوچ دے پہے سوچنا ہے تو ادھوں سوچوہا جدھوں حضرت عباس دے بازو بھی نان کلم ہوئے ادھوں سوچنا ہے جدھوں حضرت قاسم بھی شہید نہ ہوئے علی اکبر بھی شہید نہ ہویا ان تے چھ ماہ دے بچے تک شہید ہو گئے ان کی سوچ دے امام حسین علی مقام فرما دے نے بین میں اے نہیں سوچ دا پھے پھر کی سوچ دے آپ نے فرمایا میں نے یہ میں خیال آیا ہے جی حضرت عباس پانی لمن گئے انہوں نے گھوڑے دی لگام میں پکڑ گئے گیا جی حضرت قاسم گئے جانگنو تو انہوں نے گھوڑے دی لگام میں پکڑی ہوئی آئے جی علی اکبر گیا جانگنو تے گھوڑے دی لگام میں پکڑی ہوئی ہے میں نے یہ خیال پہ آندہ ہے جی ہون میری واری آئی ہے تے لگام پکڑا نا را بھی کوئی بی بی زینب نے حرض کیتے میرا بیر جی توں حضرت علی دا صاحب زیادہ ہیں تے میں مہین دی بیٹی جی توں فاطمہ تا زہرہ دا دودھ پیتا ہے تے میں مہین دا پیتا ہے اے کام میں کر لینی ہے تیرے گھوڑے دی لگام میں پکڑ نہیں آپ نے فرمایا آئے میری بین جیڑا کاما جس ہی کر جاوانگے او ساڑے نانے دی امت واسطے دلیل بن جاوئی ہے اگر ایسی آج نماز چھڑ دیمانگے تو لوگ آکھنگے کہ آلِ رسول نے میں اوکھے وقت نماز چھڑ دیتی ہے اگر تو بے سبری کریں گی پردے دا خیال نہیں کریں گی تے پھر لوگ آکھنگے حضور دیا نوازیاں نے میں پردہ پہ سبر نہیں سکیتا اے میری بین یاد رکھنا تھوڑی دیر دے بعد میں شہید ہو جانا ہے میرا سار نیزے تے ٹنگیا جانا ہے لاشاں تے گھوڑے دڑایا جانے نے خبردار بے سبریدہ مظہرہ نہیں کرنا وارنے نوچنے سبر کر کے تے بیٹھنا ہے اے سبر دی تلقین کیتی اے سبق دیتا ہوں دسویں رات ایک بزرگ نخواب آئی وہ کی بیٹھ دا ہے کہ اللہ دی ذات ارش عظیم دے اتے بیٹھے ہوئے نے ایک برخہ پوش عورت ہے او اس ارش دا پاوہ پکڑ کے رون دی پہی یا اللہ میرے پتر شہید ہو گئے میرے پتر شہید ہو گئے میرے نواز سے شہید ہو گئے پورا دا پورا سڑھا کنبہ شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرما دے نے اے فاطمہ او فاطمہ تزارا اے فاطمہ او تو ہن جیڑا ہونا ہو گیا ہن تو اے داسے بی ایس قربانی دا تینم عجر کی دیما او تو ہن جیڑا ہونا ہو گیا بی بی فاطمہ تزارا نے عرض کی تی اللہ میں چھوٹی جی ہائی جو میں ویکھ دی آئی میرا اببہ امت دے غام بچ بہت روندہ دن راک و مفکریں ہم دی آئی کہ میری امت بکشی جاتے غارہ بچ بھی روندہ رہا مراج تے گیا تو او دوں میں امت نو یاد کی تا قیامت تالے دن سارے نبی اپنی اپنی جان دے خرید مگ دے امن گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت دے خرید مگ دے تو یا اللہ میں اس قربانی دا جر اے چاہنے ہیں کہ میری اببہ جی دی امت بکشی جاتے اللہ تعالیٰ فرمایا اے فاطمہ بے شک تیرا بیٹا امام حسین پر ان دے قربی پوچھلے بیئے قربانی تو اس دیتی اللہ دے ذات نے امام حسین علی مقام نو بلایا وہ بزرگ فرمان دا ہے کہ میں ویکھ دا پیا کہ امام حسین علی مقام جدو اندے پہنے اندے جسم دے بچوں کھون چل دا اندے جسم دے بچے تیر پوچھلے آن کی اپنی والدہ ماجدہ دے کور ارشنوں پکڑ کے پاوے نوں وہ بھی کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ فرما دے اے حسین توہیں عزین قربانی دیتی توہیں حق ادا کر چھڑے ہیں میری بندگی دا ایسے غم بچوی تو میری یاد تو غافل نہیں ہویا سبر کرنا ہور چیز ہے پر رضا تے راضی رہنا ہور چیز ہے سبر تہاں کرنا ہی پوندہ ہے لیکن اللہ دے حکم تے راضی ہونہ یہ امام حسین دے کام کسی دی مج مر جاوے توہ سبر نہ کرے گا تکی کرے گا کرنا کوندہ ہے نا اے تو مجبوری تو بھی ہو جاندہ ہے پر ایسے غلطے راضی ہونا یہ ہر بندے دا کام نہیں اے حسین توں حق ادا کر چھڑے آئے توں جی میں میں راضی ہاں توں انجی کر چھڑے میں تیرے تے راضی ہو گیا دس تیری قربانی دا عجر کی دیم تیرے دشمنہ میں میں نیستو نبود کر دیم امام حسین علی مقام رضی کیتے یا اللہ تے منہوں دا کی فیدہ ہوئے میں تا جیڑا دکھ برداشت کرنا ہو کر لے جیڑی تکلیف منہوں انہیں آگئی ہون میرے دشمنہ میں کئی وار بھی ٹکڑے کیتا جاوے تے میرا وہ دکھ تہلکہ نہیں ہندہ جیڑی منہوں تکلیف آئی اللہ تعالیٰ فرمایا پھر تو کی چاند امام حسین نے رضی کیتے یا اللہ میں اپنے نانے دی امت چانا بکشی مسلمانوں یا رسول اللہ مسلمانوں تھڑے دل نہ سوچو کیا کوئی امت دا حق بھی ہے کہ کوئی نہیں ایک بادشاہ داڑی پہ مناوے تو ایک درویش کوڑو گزریا تو درویش رومن لگ پہ بادشاہ نائی نو آکھ دا ہے ایک کلی ٹھے ریمی نو پتہ کرن دے یہ کیوں رو رہے ہیں درویش پوچھے بادشاہ پوچھے درویشا کیوں روندہ پہ ہے ہمیں تاں روندہ پہ ہے تو داڑی مناوے پہ ہے بادشاہ دا ہے میں اپنی داڑی مناوے پہ ہے کسی دا دل تا نہیں دکھوندہ پہ ہے درویش آکیا میری آکھا نڑوے گا حضور مدینے چھوڑن دے یوں میرا امتی یہ ان دی خاطر میں غارہ میں چھوڑن دا رہا ان دی خاطر میرے نواز سے دعاویں کر دے گئے آج یہ کوڑو پیسے دے کہ میری سنتیں چنگی نہیں لگتے تو ساں ویکھے آؤ سی ہون میں ویکھے آؤ سی کئی بارہ بندہ جوش وے چونزہ تاندہ اے آئے ویک کدے کدے مسلمان دی بڑی وڈی حد اندی ہے تو میری داڑھی منلوی جائے میں کام نہ کرتا انگریج نے سوچیا انہیں تقریبا سو سال ساڑھے تھی حکومت کیتی انہیں سوچیا جب تک اناندے سینے ویچ عشق مصطفیٰ روے گا ایک کتیوں میں نیہار کھان دے ہوئے تو مسواک کر دیں جنگ فتح کر لیں اے تو دریانو رکا لکھ دیں تو چلکوں جب نعرہ لگاتے تھے تو خیبر توڑ دیتے تھے سمندر کو جو کہتے تھے تو رستہ چھوڑ دیتے تھے ہونٹ بس اتنی کی غلامی رہ گئی ہے نعرے لمحے لمحے گڑ چھڑینے غلام ہیں غلام ہیں نبی کے غلام ہیں تو جو مو ایک خود چھلیا ہونڈا غلام ہونڈا ہے غلام تو ہونڈا ہے کہ لوگ آکھڑ کے غلام جا رہے ہیں غلام ہونڈا ہے جنگل بچوں گزرے تھے شیر نسمہ جا جاندی یہ غلام جا رہے ہیں تجھے تو قدو پکڑ کے آن دا پہویں آم ہے یہ آم ہے قدو بھی کہتے آم ہو سکتا ہے تجھے آم ہووے تو ان واکھنا نہیں پہندا ہے آم ہے ان جی دوستو قربے قیامت ہے جیڑا بندہ بھی سندا پہویں تیری عمر دا بندہ کوئی نہیں مریا تیرے پینڈیچ تیرے کو پرمنٹے کے تو بھٹا ہو کے مریں گا قدو ہنڈی بھی غور کر کھاں خدا جو تنو اکل دیتی ہے بندہ داڑی کیوں مناؤں دا آن دا ہے تو حافظ بند جا حاج جی بند جا تیرے کو پرمنٹے کیوں مناؤں دا داڑی نہ رکھیں حاج جی تے کتنے پیسے لگ دے نے تقریباً دیٹھ لکھ لگ دے تکلیف ہاں واکھنے گروں بے گھر رہنا ہوں دا ہے داڑی رکھنے تے کتنے پیسے لگ دے کو نہیں لگ دا میں فڈے لگ برادران گلہ پہ کرنا میرا کسی تے اٹیک نہیں تو سا میں پیار نہ سدیا ہے تو جی میں سنو سچی گلہ نہ سنا ماں تو پھر فیدہ نہیں ہے وہی دوستی نہیں جیسے دو روپئی دے چھڑیا انواں آنکے آشک رسول ہے دوستو ہندہ جیڑا سچی گالا مو دے دوستو ہندہ جیڑا سچی گالا مو دے دوستو ہندہ جیڑا سچی گالا مو دے ایمان غزالی فرماندین نے اینجے جی میں تینوں سالاک کر چھڑے اچھا نوجوان بند آندا ہے اجے میری شادی ہونی ایک میں اپنی سنو سوچ دستہ پہنچی گی ساڑے معاشرے بیچ او بھلا کسے بڑھے بندے نو بیکھے جنہیں کبھر چھے لگتا ہے او کے مناؤں دا پہا کئی بڑھے میں مردے ہیں نا تا میں پوچھ نہ بابا شادی ہور کروں نہیں ہاں دانے جی توبہ کروں مخدداری تو مناونا توبہ میں کروں بیچ جوانا نو تے یہ شوق ویاک فرے منو رشتہ نہ ملے او سو بڑھے نو پچھو بے تینوں کی چاہ چڑے ہیں بوشد خلاف ہے نا تنے کسے ولیدہ نقشہ کسے نبیدہ نقشہ تے پھر انگریزہ نقشہ آپ پہ شیشہ ویکشیں آپ ہی فیصلہ کریں ہنہاں دی مخالفت کار جدو مرے تیرے کپڑے اتارے جامن جنہاں مرنا وہ غور نہ سونو جنہاں نہیں مرنا مردی کرو جدو تُو مرے تیرے کپڑے اتارے جامن نسوار جے بچو نہ نکلے پان نہ نکلے نکلے تا مسواک نکلے تلاشی دے میں نڑا دا دل گوائی دے وے کہ آشکی رسول جا رہے جدو پھٹے تے لیٹے آ ہوں گے تو نہیں بول سکنا کہ پانی گرم میں یا تھنڈا ہے تو نہیں بول سکنا کہ میں اتھو خوشک رہ گیاں یا اتھو تارا ہوں لیکن وہ آخدہ ہوئے جدو تیری داڑی تے پانی پھوئے تے اے شاکھاں حضور دے باغ دیا اس طرح حلن ان دا دل آخدہ ہوئے کہ سچا محمدی جا رہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے دو مقام ایسے ہندے نے جدو فرشتے دردے نے بندے کھڑو کہڑا کہڑا جس وقت باشرہ بندہ مردہ داڑی جا رہا فرشتے ان غیب تک ہو نہیں نا جدو شکل محمدی ویکھ دا ہے تو جنید بغدادی فرمادے نے نارے ہو جان قبض کر دا ہے تے پیار نار کر دا ہے اللہ دی ذات اللہ ویکھ دا رہن دا ہے ان دا اس نقشہ مسلمان نارا ہے ان تکلیف آگئی تو مطلب جھڑک نہ پڑ گئے پھر داڑی آڑا بندہ جنہوں قبر بھی جاندہ ہے اس وقت فرشتے در کے پوچھ دیں ارام نہ بول دیں مطا خدا دا دوستو وہ شکل دوستہ آئیں جڑک نہ پہ جائے یہ امام غزالی نے دکھے آئے کہ امام غزالی رحمت اللہ لینہ کو اہر مثال بھی دیتی نہ اپنے مال کی خاطر نہ اپنی جان کی خاطر اللہ والے کوشش کرتے ہیں ہمارے ایمان کی خاطر وہ تمہ واسطے تقریرانیں کر دیں وہ تمہ واسطے کتاباں نہیں لکھ دیں انہوں نے اتنی فکر ہوں دیئے کہ کوئی ساڑی گال نار دوزخ دیا اگر تو بچ جاوے اللہ راضی ہو جائے یہ گناہگار بندے بھی اللہ نو پیارے ہیں جو میں گندہ تے لوفر تے شرابی بچہ بھی ماں نو پیار ہے نیک تا نیک گندہ اول درجے تا گندہ وہ بھی خدا نو پیار ہے یہ اندھے بندے انہوں پیار نہ لیا ہوتی آج آمنگے تو جی کانے نو کانا آکھ کے سر دیں گا تو نہیں آگے اللہ والیہ نے پھر اس طریقے نہ تبلیغ کی تھی جن دا سنو جا چھ نہیں جنید بغدادی رحمت اللہ لے مسید تے بیٹھے ہوئے ایک بندہ آن کے آن دا حضرت اسی مسید تے بیٹھے ہوئے انہوں نے لوکاں گلہ سنوندے پہ جیڑی اگر ہی نیک نہیں وہ باہر کا دین تباہ ہو گیا آپ نے پوچھا کی ہویا ہے جیو بندے شراب پہ پیندے نے باہر بہٹھ کے کچھ نہ کوئی شرم ہون دی آئی گناہ میں لوگ لوگ کے کر دیا بڑے حیاء ہون دے آن پڑے ہیں بندیاں دے عزت کر دے آن بھا میں کس ادا پستر ہلگا ہونسا آپ نے پیو دے عزت نو کر دا تیرا پیو تیرے کوئی ڈردہ پہ آئے تو کی وجہ چودری جام پہ کیڑا بد نصیب ہو بچہ جن دے کوئی باپ ڈردہ کیڑا بد نصیب ہو بچہ جن دی ماں ڈردی سر ہون دی وان جس نو ماں باپ بیاں دعاوانے انہوں کسے کوئی دعا لون بھی لوڑی کر خوش نصیب ہو جن دا ماں باپ زندہ ہے میرے آقا نے فرمایا جس ویکھنا ہووے تی میرا اللہ میرے تیرازیے کے نرازے وہ اپنے باپ نو ویکھ لوے اگر باپ رازیے تیر اللہ رازے اگر باپ نرازے تیر اللہ نرازے اگر جنت بھی دلیج چمڑی ہووی تیر ماں بے پیر چمڑی ہر چیز قدر اوڈوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں بچھو جانتے جنہ دیاں مار گئیاں نے انہوں سے میریاں گلدیاں بڑیاں چنیاں پیاں لگ دیئے جنہ دے جیوں دے نے انہوں سے بڑے سانگن شاکسازی رحمت اللہ علیہ وسلمہ دے نے ایک باپ ہے انہوں نے کوئی اولاد کوئی نہیں آئی تکیسے بزرگ دے دربارتے جا کے دعا مانگے کر یا اللہ میں نے پتر دے دنیا دا مٹھا میوہ یا اللہ میں نے پتر دے اللہ میں پتر دے شاہدی ہوئی ہون او بیٹا جاوے کرے اس دربارتے باپ ویکیا بیولا میں جا کے سونا ایک ہی آخدہ ہے او جا گیا کہ یا اللہ میرے باپ میں چوک لہوں یا اللہ میرے باپ نمار لہوں باپ دے محبت کے میں تیر نا دے آج تیری تیری محبت کے میں اگو آپ نے بچے لے بیخنا جی میں تینوں آپ نے بچے نا دے بے وکوفہ تیرہ باپ انگی زر نہ کر لے او کئی مستریہ باہر دے وے پیا او ساری دے لگے آیا او بڑھا باپ انواں کے اب پتر لے آگر میں بڑی یہ تھنڈیوے کر لیں بڑھا بھی ہو جامے باپ انواں تو تو پتر ہی ہے نا انواں تکلیف ہوئے پئی میرا پتر دوپتے بیٹا بھتر آن تھنڈیوے کر لیں اے ابا میں دو رضے لا کے ہوں گا او بڑھے نے کی کام کی تا اپنے پترے نو لیا کے دوپتے تھڑا کر لیں اے ان دوڑ کے تھلے اس سارے او بڑھے آئے کی کارچھے دی ظلم کارچھے اس سارے کے پتر منوے میں تکلیف ہوندی تی دینوں تینوں آپ نے پتر لیا عام لوکان دا حیاء کر دے ہیں نیکان دا حیاء کر دے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ لے جنوں گئے وہ شراب پیما ناڑے جیڑے سانوں نے ویقی ہے یار بزرگ نے ویقی لیا شرمندہ ہو انتا شرم گھٹ دی جاندی دو دوپیندن نا گائیں دا مج جاندہ رہا ماماں تا دین دیا نہیں بکری دے بچے نو شرم نہیں ہوندی ماجدے بچے نو شرم نہیں ہوندی پھر ماماں انہیں نے میرا پتر پڑھایا بھی بڑا بڑا گستاف ہو گیا میں انہوں نے انہوں نے بین کٹے نو پینٹ پواہ چھڑیئے تو انہوں ادب تا نہیں آ جائے دو داپنہ تا پیوائیا کون آئیا وہ سیتانیہیں میری سید خراب ہو جائے گی انہوں نے جاندہ دو دو پیوائیا اپنا پیوائیا ہی نہیں انہوں نے شرم ادب حیاء کیونے آئے گا اسی سال دا بندہ سو سال دا بندہ آج بھی تو ویٹھیں گا تو انہوں نے ادب حیاء زیادہ ہے انہوں پتایا ہے میری دی دی نو دی سمجھے گا بس آج بکھ دیو بی اے دے سٹوڈنٹ نے ام اے دے سٹوڈنٹ جیسے بس آج بھڑ دے لیں انہوں نے انہوں نے کچھ وڑا کو لگے آورتاں بھی پریشانی بڑھ جاندی ہے کنڈیکٹر پریشان ہو جاندہ ہے سواریاں پریشان انہوں نے تلیم آنے بندے آئے ہیں انہیں دود پسیر رکھنڈا ہے کہ انہوں نے بچیاں دے اینا دی ماماں دا کسور جنہا آپنا دو د 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 جاندے نے بھی اس بندے نے ماندہ دو دنے پیتا اگر کوئی بچہ عدب حیاء نہیں کرتا وڈیان دا تے پھر وہ سمجھ لو اس ماندہ دو دنے پیتا انہوں بدماش آئے شراب بھی آئے جنید بغدادی آئے وہ بڑے شرمندے ہوئے نصر لگے جنید بغدادی رحمت اللہ رحمت اللہ جاندے نے نینی ٹھہرو بھی ٹھہرو ممیت فڑے نار دیں کوئی گھوٹ ہے تو میں نمیت دیو دیکھی بیٹھے ہیں انہوں بوتلنا تکھا لیتا کیسی اللہ والے انگی حکمت ہوں دی اسی چیف چیف کے مر جانے آئے چلا چلا کے مر جانے آئے اوہ اے درہ اے پھلانے آئے پسیم نامی خدا دے گھر بچے عدب نہیں کرنا اتنا زور لاکے برنا پہلی تو گستا کیے ادھاں کینے اثر ہوگی بلہ کوئی بندہ سوچے ہو کھا فوڑے گھر جاکا میں زور زور نہ بولاں گا تو سمین بولن دے بھو مولوی جی کی کردے پہ یہ گھرے آرام نہ گل کر لیکن مسیح تنوہ سے خدا دے گھاری نہیں سمجھے پسیم نام آ جاندہ بول دیاں بول دی کہ بیعت بھی نہیں کہ کتنا کے ریزارٹ اچھا نکل دا ہے انہاں تقریران دا کوئی بندہ سگٹ نہیں چھڑ دا کوئی بندہ داڑی نہیں رکھ دا آپ ہی عمل بندہ نہ کرے اگاں سرکی ہو جنایت بغدادی رحمت اللہ علیہ وسلماندہ نے کوئی گھوٹ ہے تو میں نمید دیو انہاں سے لادی ہے تو ہاں سادھا کلاس پہلو نکڑتے ہیں انہاں سے عذرت مک گئی ہے اگر تو ساں پینی ہے تو مگا دیئے آپ نے فرمایا جیسے مک جاگے مگا کے پین دیو انہاں سے ہاں جیسے مگا کے پیننے ہیں تو ہاں نکڑا آپ نے فرمایا یہ ہو جاں وظیفہ دستا آپ نے آپ ہی بندی رہے نشہ شراب خراب دا گڑی پہر دو چار ذکر ہماری نت دی کدھے نہ ٹوٹیتا آن دے نا پھلانی جگہ تیک مست بیٹھا ہے مست ان وہاں دے نا جڑا نشہ کر رہا ہے ساڑی لے تین جاک دیں جڑا نشہ کر رہے ان وہاں دے نا مست ان آمین نشہ کیتا ہوں گا اللہ دے تجلی دے جو موسیٰ علیہ السلام نے تجلی پئی تو مست ہو گا ذرا سی پی کر بہت جاننا کم ظرفوں کا شیوہ ہے دوسرے دنیا جنہیں کھئی دیکھ لو ایک گلاس کوئی پی لگا چھوٹے بندے آڑا وہ بکواس کر دا پھر دا دوڑا دیندہ پھر اور آج میں پیتی گئے تو جنہ کا برطن وڈا ہوں گا وہ پوری بوتل پی کر ہی پچا آجا ہوں گا ان جی مقام ہوندے نے اولیہ کرام کسیم تھوڑی جی تجلی پی تو مست ناکس ہے کامل ولی باہو شریندہ دروشی پڑھا پیر اوہ ہک دوڑا تو اگی ہوئی جی پیڑے میں انہوں دا سو پیڑے میں انہوں دا سو جیڑا بندہ کتیاں دا آشک انہوں دا ہے نا ان دے سامنے کتیاں دے خلاف تقریر کریں گا تو تیری گال نہیں سنیں گا جیڑا کبوتران دا شدائی ہے نا ان دے سامنے تو ان آنکھیں بھی میں نصیت کرانے جاکے کبوتران دے خلاف بولنے لگتا وہ کتر نہ بیس کرے گا ہور مسئلے بڑے ہندے نے ہور مسئلے کر کے انہوں سمجھا تاکہ انہوں اس پاس سے آ جاتے انہوں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایس طریقہ لایا کہ انہوں نے خود آنکے وزیفہ پوچھے لیکل شاین سکالتن و سکالتن قلوب ذکر اللہ او کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ہر چیز صفائی واسطے کوئی نے کوئی آلہ ہے پر دلان دے صفائی واسطے اللہ دے ذکر آپ نے اللہ دے ذکر دسیا ہوئے تو اس تو اللہ دے ذات نے سنو اس دور دے ویج بڑا اپنا کامل بندہ محبوب بندہ جن دے ہوش ویچ تحجد قضا نہیں ہوئی جن دے ہوش ویچ تکبیر اللہ فوت نہیں ہوئی ایسا پیر خدا نے منو ملا محبوب بندہ وہ میں نے فرپاٹے علاقے دے بھیجے آئے انہاں سے بیٹا یہ مانگنا ہوگی تو سنو مانگنا غریب بندہ خون نہ پیمے خدا دے فضل و کرمنا منو کسے دی متاجیبی کوئی میں کسے دی جیبتے نظر بھی نہیں رکھ گیا تو منو نکمی رین بھی نہیں دیتی او وظیفہ اگر مطفنو دسنا چاہمہا جن دے نروزی کی برکت ہو جاوے جن دے نا دل نو سکون آ جاوے جن دے نا گنات و نفرت ہو جاوے اور شرم کرنے تو گنات و کر نیک کا ماں تو شرم کیوں کر آج شادی حالت یہ نہیں ہو چکی ایک مای جتھے میرا راننا وہ تھے انڈی بچی وی نار سے میرے کوڑا آدم کہ جی میں پتر دی شادی کروں ہاں میری بچی آن دی یہ سنگیت گونے نے اللہ دا فضل میرے پیر دا صدقہ او پورا پینڈ میں رہیا عزت کر دا وہ مٹھو پوچھ دینے کوئی گال ہو گئے تھا انہاں آکے ابھی چلو آج گھرنے تو پوچھ لوی او میرے کو آگئے ہیں کہ میرے پتر دی شادی ہے یہ میری بچی یہ سنگیت گونے میں تو اجازت دیو تو مانو آسا پتر دی گیت میں نے سنا وہاں دی میں شرم ہوں کہ محمود شرم آڑا کیوں کم کرنے ماں تیرے باپ دی یہ سیئت میرے کو تک شرم ہوں دی یہ ایسا گندہ کامی شرم آڑا تو کیوں کرنے میرے بچی تورٹا وہ فرم جوان ہویا ہے میں نے ابھی بیرے کے قسم له میں نے کہا میں نے کہا کہوں میں نے کہا اور میں نے کہا کوئی کار کرتے ہیں اس سے بس کوئی کیوں کرتے ہیں میں نے کہا میں نے کہا کوئی سرم ہے میں نے کہا میں نے پورا کیا شرم ہوتا ہے شرم ہوتا ہے یہ ماں کھانداری راکھ لگتا ہے اپنے دل تو پشکنوں کی بھی شرم ہوتا ہے تو منامن لگیں شرم نہیں ہیں جانجے نہ جاندے ہو بے کے کھانے لگیں شرم ہوتا ہے تو کھڑو کے کھانے لگیں شرم نہیں کرتا میری آقا نے فرمایا جیڑا بندہ کھڑا ہو کے کھاندا ہے ان کی شریعت سے گواہی جائے گیرے ہیں کہ صفت بہین نہیں ہے دنگران بھی صفت مسلمان آئے کی نکڑے ہوں مڑی نسان آئے کی نکڑے ہوں ہم دنگران لے جاندے ہیں وہ کھڑے تو تین سو تیرون ہوتے آئے ہیں کہ وہ فتح پا کے آجانے ہیں وہ جتنی دنیا دی آباد دیئے ہیں چو سایستا مسلمان ہیں پوری دنیا ویسے زلیل سے رسوات کے بھی قوم ہون دیتا ہے مسلمان اچھا کی صدہ نام نہ لو اپنے جل کو پچھو لگار جب کوئی سودا لمن جانا ہے انہوں تسلی ہے کہ انہوں پورا مل جا دے میرے کوئی جایز پیسے لمن وہ کون لوگ ہیں اسیں آئے ہیں تاک جدہ بھی پڑھ دا پہ ہے دو دچ پانے میں پہنگا نمازہ بھی پڑھ دا پہ ہے گھر جا کے بی بی نگاڑا میں کٹ جاتا ہے یہ زبان کی نیک دیا جانتی ہے دس پندرہ کروڑ دیا جانتی ہے یہ دیئے کی مجھے چیز اللہ کے نگاڑاں کا جنو واسے بھی تھی ہے اللہ نے پل وقت جو دیتی ہے بلے سوچنا یہ دیتی ان کی صرف پوری دنیا دی بار سائی دے میں تے یہ زبان میں نہیں نہیں تام دروس کی نہیں نہیں یہ خدا تنو کھوتا بنا چھڑتا تے گاڑاں تے نہ کٹ دیا اللہ نے تنو یہ نسان بنایا ہے ان دا توں یہ شکریہ دا پہ کرنا ہے غریبہ نگاڑا آپ نے مولوینا لڑائی بیوی نگاڑا کانوں اللہ دی ذات نہیں بوڑے بھی ایک ایڈی نعمت دے یہ گانے سننو واسے خدا دیتے لکھیں یہ نیک گلنہ سننیاں کر نیک محفلت گیا کر میں تنو وزیفہ دسنا جن دے نارا پھر سوڑا دل کرے گا کہ زبان نوں کنٹرہولے چے رکھئے کننوں کنٹرہولے چے رکھئے تنو اللہ دے فضلو کرنا ہم نے میرا ازمایا ہے نسفہ قرآن حدیث تو لام بے ہوئے تو نہ کریں یہ کوئی خرچہ ہوئے تو میرے کو لے لیں پھر بھی یہ تنو شاعت نہ نکڑے تو پھر مائن کی چاہتا نسیب اپنے اپنے مقدر اپنے اپنے کئی حبشی کیو وکدے وکدے آئے تو مالا مال ہوگا کئی صوبت کی بیٹھے ابو جال باندھے یہ تو نسیبان دی گالوں دی بھائی انہوں ای بڑی مزہ آیا ہے غالباً مولوی صاحب دا سر ہے کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے الیکشن دے دور ہے انہ لوکانہ تو بھی چیرے انہوں نے نیدنا حرام نہیں کتنے جنڈے لائے گئے کتنے بینر لائے گئے کسے کسے بھی سیاسی لیدرنو پوچھو بھی آپ نے پینڈے چیتو کسے غریب بندے دے گھارے کس طرح بنا کر دیتا ہو ایتنے جنڈے آندھے تو کئی بچنے آندھے جہیز باندھے نہیں باندھے کتنا خرچہ ہے ایتنے اوکے کیوں ہندے پہا ہے کھوڑی خدمت کرنواس کھون پیونے گا اللہ دی جات ہدایت دے گے مسلمان ہیرس دا کھانا کبر دی مٹی بھرنا حسن دا کھانا پورے ہیرس دا کھانا پور نہیں اللہ تعالیٰ فرمادے نے انہوں کبر دی مٹی پور کرے ایسے بندے بھی اتھ سن دے ہوں منگے جنہاں دے گھر آٹا بھی نہیں لیکن خوش نہیں اللہ دی رضا تے راضی روزی ارشاں تو اتر دیئے ہر روز اتر دیئے تو بندہ کھاندازی سے اتر دیئے منگلے اتھ رہ جامنگی پجاروں اتھ رہ جامنگی پیسے بینک اتھ رہ جامنگی چیک بک گھر پہ ہی روے گی تُو کبر بچ چلا جا اسے خوش نصیب لوگو بام مجبوری تو صوفی بنے ہوئے ہیں اس عصاب کتاب تو بچ جاؤ گے اللہ تعالیٰ پچھے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو رو رو کے آکھ دیں اے عمر کاش تینو تیری ماں نہ جنیاں ہوں جواں دی روٹی کھاندے آن کنک دینا آن کھاندے کسے نے پچھے حضرت کنک دی روٹی کے انہیں کھاندے آپ نے فرمایا جب انہوں تسلی نہیں ہوئی کہ میری ساری رایا کنک دی کھاندی یا نہیں کھاندی وہ جماں دی کھاند میں کنک دی کھاند وہ بھی بندے ہیں دوستو آج تسی بندے نہیں ہو آپ نے انہوں دے بچے بچے ہیں جنڈا بھائی کوئی نہیں ہوں اس پتر میں کھڑیاں کریں یہ پتر نہیں ہوں تو بیجی میں کھڑیاں کریں اپنی پوری پائیٹی میں کھڑیاں بندہ نظر کے لئے ہیں حالانکہ غریب میں ایک زفادہ ہے اکل آڑا ہے علم آڑا ہے کسورے کے غریب ہیں اور حقی کا ہے برمزارے ما غریباں نیچراغے ننگلے نیپرے پروانا سوزنے سرائدے بلکلے جو کہ غریب ہیں آپ اسے کتنے خوش مصید ہیں میں نے اس کا زفادہ کی بنا کر سکے غریب جواں سراؤنی جل کرے تھے اٹھے ہی گھر کو نہیں تھے سوپے گئے دیریئے دے موہ سے دندہ کولی ساتھ ہم اصوفی ہو گئے شکار صدرہ سے اس میں ہاں انتغوم پر خدا دا شکر وہ ایسی غریبی ایک تھی ہے جوی گناہ کو بتاؤں دیتے ہیں آندہ جیسے جیوندے ہائے اپنی مرضی نہ کر سکے کس وقت مر جائے تدے غریبانی کبرتے جی کسی دیوہ بھائی تدے کسی غریبانی کبرتے جی پھول پڑھائی رہی وہ آندہ ہے برمزارِ ما غریبانی چراغے میں گلے ساڑی غریبانی کبرتے جیسے نہ کسی دیوہ جلایا نہ کسی پھول چڑھونے میں مر کے بھی نقصان نہیں کیتا یہ دیوہ نہیں جلے گا تو کسی پھول میں لپر بھی نہیں سڑے گا یہ کسی پھول میں لشاور کرے گا کہ کسی بلبلدہ گڑا وگی پھٹے گا نہ جیوں گیاں کسی دکھایا نہ مر کے کسی دکھایا یہ لیمت کی اللہ تعالی ہے تھوڑی دگال کر کے پھر میں ذکر آڑے پاس سے ہوں اللہ تعالی فرمالے نے ایک چیز تو پسند کرتا ہے ارے ندان ہو سکتا ہے وہ تمہارے لئے نقصان دے ایک چیز میں پسند کرتا ہوں تیرے لئے وہ اچھی ان بندہ سوچے اللہ نے امیری بنائی یہ تھے غریبی بنایا اسی غریبی نے پسند نہیں کر دی ہر بندے رجل کر دی ہم امیر بنایا اللہ نے بیماری بنائی یہ تھے تندرستی بنائی کوئی بندہ بھی بیماری نو پسند نہیں کر دا تندرستی نو کر دا اللہ دی ذات نے دکھ بنائی نیتے سکھ بنائی کوئی بندہ دکھا نو پسند نہیں کر دا بزرگاں نے فرمایا ہوں تودہ بندہ غریبی ویچ خدا نو زیادہ یاد کر دا یہاں بھی دی اور قیامت اللہ دن تنو آکھنا ہے کہ اللہ نے چنگا پسندہ تندرستی وجہ بندہ خدا نو زیادہ یاد کر دا یا بیماری پھر تنو آکھنا بیماری چنگی ہے سکھا وجہ خدا نو زیادہ یاد کر دا بندہ یا دکھا میں یہ اللہ اس سے واسطہ تو بنایا لے کہ اے بندے منو یاد کریں پھر اون دے قدر سر نو پیڑنا ہی ہو میرے آقا نو ہمیشہ چھوٹا چھوٹا بخار ریندہ یہ جیڑی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں نا ساڑھے واسطے مفید ہیں ایک بزرگ نے کوئی مرد لاتی ہے او مرد انہا پہ گلان کرے آکھے ویعتومی ہون دی مخلوق ہیں پھر ممی ہون دی مخلوق ہیں ہاپن سلوک نہ روی انہوں تانگنا کی او مرد انہوں چھڑتے این جی توجہ انہا خدا لے رجوع کریں گا تو ساریاں مشکل نہ حل ہو جائیں او میرے بزرگ جس بستی ویچ رہن دینے نا پوری بستی ویچ بندہ بے نمازی کوئی عورت بے نماز کوئی عورت بے پردہ کوئی دس سال دا بچی بچہ تحجد نہیں چھڑتا جہاں دوں عظام ہم دیئے نا پورا پرنڈ با جمعات نماز کوئی پورے پرنڈ کتہ کوئی لانبیوں نہ کوئی آ جاوے انہاں نے دکھ سیا پورے پرنڈ بے چھوکا سکٹ کی مناڑا کوئی پورے پرنڈ بے چھوکا سکٹ کی مناڑا کوئی پورے پرنڈ بے چھوکا سکٹ کی مناڑا کوئی نہیں تے ملتھ تو گاٹ کٹ ہونڈا تو پھر تے امام میں اینج جنت آنکشہ آفتا انہاں سنو وزیفہ دتیا کہ جاؤ یہ مسلمانہ میں دتا غیر مسلمان میں دتا پچھے جیا میں سوت افریقہ گیاں میں ساتھ یدینگیان اور شراب کیاں زیاں نہو مچانے والمک Peace پرنڈ بے چھوکا obligations کی بے چھوکا شراب کیاں کی بے چھوکا شراب کیاں انہیں ناڈے ہیں ہوں یدینین کرس умانے شراب میں چھوکا دیئے ہیں آپ دикھر سے کہ سواب تو خالی نہیں لیکن کسے دی اجازت نہ کریے پھر فائدہ زیادہ جڑے بندے آن دینے کہ میرے کو یار گناہ نہیں چھوٹ دا میرے یہ پریشانیاں نہیں مکدین میری تنگ دستی نہیں جاندی آئے گھوڑا دے آئے گھوڑے دا مدان میرے کو ذکر سکھ لو پھر کر کے ویکھنا جوڑ کرو نہ دوائی جی ڈی بھی اچھی ہووے بندہ لے لے وے استعمال نہ کرے کہ مردوائی تیک اتراز کردہ روے تو اندھی بے وکر سکی گھوڑ لے لے وے کھاوے ہی نہیں دیا کہ میرا تمو مٹھا ہویا لے انجھ نہیں ہندہ کھانا پھوڑا وہ وزیفہ میرے پروسے کھ لو اور مہا اتھے جاندہ آن کہ میں آدھانا بھی لینک لگ جاؤ کہ اتھے بندی آنو آکھنا نہ پھوندہ لینک لگ جاؤ اپنے آپ یوں لینڈ بنا لے گی اتھے اتنا دھکا پیل کر دینے کچھ بھی خیال کو نہیں احساس نہیں ساٹھے بچ رہے وہ فارٹک بند ہو گیا کہ لوگ موٹر سائیکل لگا کوئی دوپیہ لنگ دا کوئی دوپیہ لنگ دا ہک بندر سائیکل چکی ہوئی وہ انگریز کو ایک دا پیا تو ساکھا یار ایک قوم کے دی ذہین انہیں کیڑی انہوں ٹائم دی پبندی دو منٹی بھی زائع نہیں کر دے پہ وہ بڑا خوش ہوئے ہوسا کہا سائیکل آردہ میں ویک کھاں بکیڑی فیکٹری جے کام کر دا ہے انہوں میں نار لے جاماں غریب آدمی ہیں سائیکل سیرتے چوک کے لینڈ کراس کی تھی انگریز گیا تو وہ گو جا کے باندھری دا تماشاں ویکھے تھے ہوسا کہا کھڑے بے وکوف ہیں اتھے دو منٹ نہیں کھڑتا اتھے آنکھوں نے باندھری دا تماشاں ویکھے تھے ہوسا کہا کھڑیاں جاندھی ہیں پہنگانے پھرٹک باندھ ہو گیا اے دروی آگیاں اے دروی آگیاں وہ دو زیادہ ٹائم لگ گیا اکثر لوگاں نہیں تاپنی ہونی جو وج گئی تاں میں کوئی نہیں جو چھلی گئی تاں میں کوئی نہیں کسی دی جاندہ بھی خیال کرو اپنا میں خیال کرو لیند دے بڑی پبندی نڑاؤ تے میرے قرآن کے تے مسافر دی کوشش نہیں کرنی میں دل تے انگل لاکھ دسنی مردانوں دل تے انگل لاکھ دسنی ہے بیبیاں مائیاں بینا اگر گھرہ میں سن دیا ہونے انہانوں ان سپکرے کی اجازت دینے ہیں تھوڑے دن کر کے بکھو اللہ کے فضل و کرم نال تسی خود داکھو گے کہ یار واقعی فائدہ جیڑے سکھنا جاندھ کوئی آگے میں کرنا میں اگے پیرو مرشد آنا یہ بیعت نہیں میں کر دے اگے دو دھوے کوئی کھانڈ پاوے تو ذائقہ وقت جاندھ مریض جتے ہیں اتھے رہو تو ہونا چاہنا ہے تو جتے دل کردہ ہو میرے ادرس صاحب ارماندہ نے ہمارا مقصود پیری مریضی نہیں ہمارا مقصود خدمت خلق پیغام محبت مریض جتے تھوڑا دل کردہ ہوتے ہو جنہیں دو سکھنا چاہتے ہیں وہ سجے پاسو لینڈ بنا کے آؤ کہ خبے پاس سے نکل دے جاؤ تو پھر بین آئے تو پھر میں سنو طریقہ ہوں دا سنا پانی میں دے تو پانی میں آگیا بیٹھا میرے نیڑی ہو سوڑا ایسے دل لندہ آپ نے دل اچھ پڑھنا اللہ اللہ چادر تو لالو چادر اللہ 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 بچے چھوٹے نہ آمد اللہ اللہ اپنی اپنی جگہ سے بیٹھ کے طریقہ سمجھ لوں کس طرح کرنا ہے انسان بھی فطرت ہے دیڑی شائع انہوں مہت مل دی ہے نا ان دے زین اچھے ان دی قدر کٹ ان دی ہے سستی بیڑ کی دن اٹھا اٹھا کر دیکھتے یہ وہ وظیفہ ہے جیڑا پہلے زمانے وقت سارے مریدانوں میں نہیں دسیا جندہ سا میرے پیرو مرشد نوں علماء کرام نے سوال کیتا حضرت اے وظیفہ تو اسی ان سستا کیوں کر چھڑے آپ نے فرمایا کہ جدو میلہ شروع ہوندائی تے مٹھیائی مہنگی ہوں گی جدو میلہ ختم ہوندائی تے مٹھیائی سستی ہوں گیا قربے قیامت دنیا دا میلہ ختم ہوندائی مت سمجھو کہ ان دی تاکت گھٹ گئی مرماء کردہ مرماء کردہ آپسی سپکر چھڑے دنے ہونے خبے پاسے پسڑ گیاں چھڑے دل لے جیتے تھوارڈے انگڑ لائے اور تاکت گیاں دل بھی خبے پاسکے دل بھیجگیاں دوستو کس ایک کامیچ رکاوٹی نہیں دستبکار دل بیار ہاتھکار کی طرف دل پروردگار کی طرف ہتھا نڑ کم کر دے رہو دل وچ پڑھنا کس طرح جی میں پیاس لگی ہوں دن تو بندہ زبان نڑ پانی 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 تو نہیں آخدا لیکن خیال تو ہندہ پانی مل جا انہوں خیال وچ پڑھنا جدوں چیتا بھلے پھر خیال کر پھر چیتا بھلے پھر خیال کر تھوڑے دنہ میں پھر خود بخود چل پک جدوں چل پکے گا پھر بند نہیں کیوں دل زندہ شود ہرگز نہ میرد کیوں زندہ گشت خابش ہم نہ گیرد جب دل زندہ ہو جاتا ہے پھر اس کو موت بھی نہیں آتی اور نید بھی نہیں آتی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے جیڑا بندہ گرمیاں میں مردہ ہے انہوں تیسرے دن مٹی کھانا شروع کر دیں دی جیڑا سردیاں میں مردہ ہے انہوں دوسرے دن مٹی کھانا شروع کر دیں دی جس بندے دل زندہ ہو جاوے گا انہوں دے کفندے نیڑے بھی مٹی نہیں آتی ایڑا آسان وزیفہ دوسرے کوئی ویتنوں آلم کوئی پیر اس تو منہ نہیں کرے گا اگر کوئی ویچارہ ہے یا نہ پڑ اے میں تھنوں آکھاں پہ نماز پڑی کرو تے جہون کوئی تھنوں پیر آکھ دے وے نینے نماز نہیں پڑنے نماز کسے پیر دی نہیں ہر مسلمان تے فرضے جویں نماز فرضے ان جیئے ذکر فرضے روٹی پانی نماز روزہ حج زکاہ تے روٹی پانی ہیں روٹی دے بغیر بھی کچھ دن بندہ کٹ جندہ پانی دے بغیر بھی کچھ دن کٹ جندہ ہوا دے بغیر میرے آکھا نے فرمایا جیڑا ذکر نہیں کردہ ہو مردہ دے مصال جیڑا ذکر کردہ ہو زندہ دے مصال اے ذکر ہے ہوا دے مصال روٹی واسطے میں نماز کرنی پہنڈی پانی واسطے بھی مینات کرنی پہنڈی بور کرونا پہنڈا بغیرہ بغیرہ لیکن ہوا واسطے کوئی مینات نہیں جتے بھی جامعہ دا تنوں ہوا میں اس سے طرح ذکر واسطے کوئی مینات نہیں اے بندہ غافل ہو جاندہ ہے پریشانیاں شروع ہو جاندی ہیں جیڑا ذرخت ہزار سال بھی زندگی پا چکا ہے اگر ذکر تو غافل نہیں ہے تو اندھتے کوہڑا نہیں چلے گا جس وقت تو ذکر تو غافل ہندہ ہے اس سے وقت کوہڑا چلے گا جدوں دل ذکر تو غافل ہندہ ہے ان دیتے بھی پریشانیاں دا کوہڑا چلدہ ہے اس کوہڑے دی آواز ہو اور کوئی نہیں سندہ وہ بندہ خود محسوس کردہ ہے کہ میں کتنا پریشان ہوں کدے کسی نے ویکیا سالنکھاں جا پہنگے ہیں کدے کسی نے ویکیا دو دپتی کرنا جا پہنگے ہیں نہیں سانو پتا ہے سالنکھاں دی خوراکی نہیں سانو پتا ہے دو دپتی کرنا دی خوراکی نہیں اینے دوستو سکون دی خوراک مال دولت زمینہ بنگلے نہیں نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ہوتا ہے خدا کو یاد کر یا ایوہ اللہزینہ منذکر اللہ ذکر کسیرا یہ کسی پیر دا کلام ہے اللہ تعالیٰ دا کلام ہے اے مسلمانو ایمانوال مرد ہو بے یا عورت اللہ تعالیٰ فرمان دینے اے ایمانوالو میرا ذکر کسرت سے کرو حضرت باو سلطان فرمان دینے جیم جو دم غافل سو دم کافر بزرگ ماندینے ہوا فرمان جب تیرے لیے ذکر کسیرا کا ہوا فرمان جب تیرے لیے ذکر کسیرا کا مگر افسوس پھر بھی کیوں ذکر کو بھول جانا ہے مگر افسوس پھر بھی کیوں ذکر کو بھول جانا ہے دیا تم کو خدا نے جو خزانہ حیاتی کا کیا برباد تو تم نے کے آخر لوٹ جانا ہے آخر خدا دے پیش ہوئے گا اللہ تعالیٰ ہیک اکسا دی کیمت دا جرے کڑوی صاحب لوے گا بلدہ سو کنگا جاندہ پوری دنیا دا کوئی بادشاہ ہوئے اندے وارا ساکھن جیسے وہ مر جاوے اسی یہ بادشاہ ہی دینے ہیک سا دے دیو اسی اپنے باپنا گلنا کر لگی پیشہ ملے گا مسلمانہ بڑا قیمتی سا ہے ہیک بزرگ نے اندھی قیمت دس سی تھوڑی وہاں دا ممولی جی قیمت ہیک سا بھی کیے اگر تو دوزکی ہونے تو جنتی بڑھ سکنا ہے جیسے ایسا مک گئے پھر کتو توبہ کریں گا آج زندگی کا راج ہے جو کرنے کر لو آج ہے کل مر گیوں موت آج ہے نیکی کمہ آج وقت ہے اپنے پیو دی کبر تک نہیں بھری جاننا رو جاننا ہفتے پیچھو جاننا مینے پیچھو جدو کبران دے وچ جاسے تو پیاروں سے تے غم خاصے تو انہاں ویڑے آتے پچھتا سے تو نیکی کمہ آج وقت ہے کدے کبران تے جا جاتی پا گئے ماں سبتنوں کیڑے کھا کتھے ہی داگدہ کتھے ہی پیوتے مانے کی کمہ آج وقت ہے بلے شاہ فرمادے نے مک جانیاں ایک کام نہیں مکڑے میری میری کردہ کردہ اخیر ملک الموت آج اکھاں کھلیاں دیں کھلیاں رہے گئے جنہاں بوڑیاں محبتا ہائیں ان آن کے کپڑے اتارنے شروع کر نہ اترے تو نہ پھاڑ وہ بندہ ویخدہ پہ ہندائے میرا پترے ہی میرا پیرا دوستو اللہ دی ذات رہم کرے اللہ تعالی بڑھئی میر بانے تھوڑی جی توجہ کرن ناریو بخش چھڑدہ بندے اللہ تعالی فرمادے نے بزرور فرمادے نے کچھ پروا نہیں جے کر سانو دل تھی تو سان بھولا ہے اللہ نے کی پروا بے شک کر سے یاد حسانو جس دمہ شرط پائے جی گناہ کردہ پیانتے خدا دا کی نقصان جی نمازہ نو پڑدہ پیانتے خدا دی خدای بٹکیڑی کمی آگئی تیرا اپنا فائدہ جی ڈاکٹر دے آکھے لاکھے کھانڈ نو کھاندہ تو تیرا فائدہ ہے جی ڈاکٹر دے آکھے لاکھے چوپڑی روٹی چھڑ دی تیرا فائدہ ہے خوصہ رب العالمین دے آکھے لاکھے جی گناہ چھڑ دی تیرین تو تیرا فائدہ ہے جی نمازہ پڑھنے لگتے ہیں تو تیرا فائدہ ہے گناہ پڑھنے propag دے آکھے گناہ پڑھنے مارنے لگیا guaranteed قرآن پڑھنے سان کو تیراکٹر دے آکھے ہیں طریقے kapی تاکڑی دے آکھے ہیں گناہ مناچون کا نکو آر مرام رای نمازے گوانڈے تیرا کے مسین پاریشان ایڈی بلاند آواز بیچ گانے سوننا ہے لوکا نو پرائشان کیتا ہے مجھا تنو خدا دیتی گا انہیں وہ سڑک دے اوتے ٹوری جانے مسافرانو تنک بے کرنا اللہ تنو زمین دیتی ہے او ورڈ ورڈ کے سڑک نو تو بنا بنای جانے خدا ترک رو پچھے گا نہیں یہ زمین تیری تیرا دادا بھی آنڈا ہونڈا میری تیرا پیو بھی آنڈا ہونڈا ہے میری جیسے وہ گئے پھر کیوں نہیں ناڑ لے ای اللہ دی زمینے او جسنو چاندہ مالک بنا دیندہ پھر لے لیں تو ایمیں بننے وڈ وڈ کے ایمیں سڑکاں وڈ وڈ کے تنگ پہ کر تیری قبر تنگ ہوندی جانے روزی زمینہ وچھ نہیں جا کسے مفتی کو پوچھلا روزی علم وچھ نہیں روزی کاروبار وچھ نہیں روزی اکل وچھ بھی نہیں وڈے وڈے میں ڈھان دے ویکھے چاس ہزار شہانے بے وکوف ہوں دے میں نوکر ویکھے اکل مند سے آنے اوہی ویکھے آسی کڑے کڑے بے وکوف نے دولت کتنی کڑے کڑے ذہین بچے نے مزدوریاں کر دے علم ہیں ماں باپ دا معدب ہیں لیکن بیچارے سردی وے جاندے پہنے فکر روزی بھی لگی ہے روزی ہر روز ارشتو اتر دیئے نہ بننے وڈے کر نہ دو تج پانی پایا کر نہ رشوت لئے کر روزی ارشتو اتر دی جتھے اتر دیئے بندہ اتھے جا کے کھان دے شبے برات سال پی چھو دیئے نہیں شباندے مہینے پندرہ تری سال دا بجٹ لکھیا جاندہ بندے دا آئے کھانا ہے توں آئے پیننا ہے توں آئے پیننا ہے توں پھلانے پیدا ہونا پھلانے مر جانے جدو نہیں اتر دی او دو تیرا ٹیم ہی نہیں لگدہ تو کھائے بھی سکدہ جدو نہیں اتر دی داکٹر منہ کار دندہ روٹی نا کھامی تو نہیں کھانا ہوندہ نا ہے او دو کیوں نہیں کھاندہ تُ تیرے گر پیی بڑو لیاں لی تیری نہیں ہوں ہو سکدہ مکانا دے کام مات یہ بندہ اکل تو کام لیو یہ خدا نہیں داند کیوں دی تیرے انہ نا بندہ بولنے انہ نا سفر کردہ ہے داند کھاوان واسطے دکتے سو جیو س دینے ہیں کہ داند دکتے سو نا جیو س روزی نہ دینی ہوں دی تو داند دے گے ہی نہیں جیو س دینے ہیں جیو س دینے ہیں روزی نہ پیڑی ہوگی ایک داند دی ہو جا کوئی لیا نہیں سکدہ وہ سبتی دے چھتے ہیں ایو جی آف کوئی دے نہیں سکدہ اس دینے دو دے چھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایڈیاں قیمتی چیزوں دے کے پھر میں فٹن سونے کیتی لَقَدَ خَلَّقْنَا لَإِنسَانَ فِي آسَانِ تَقْوِیِ دیکھو نا یہ ساری اکھی تو نہیں دیکھ دی اندے ویچ ایک تیل ہے جیڑا ویکھ دا تو جی نیرا تیل متھ دے لگا ہوں دا سونا نہ لگا کیسا کاری کیا کہ دی گندی شاید بندے نے بنایا سا ایک کاری گردہ کمال ہے نا پھر اکھاں کتھے لائیا سا ایتھے ہی صحیح لگ دیان یا موٹھے ہی صحیح لگ دیان نا کے تے سونا لگ دا یا گوٹھے ہی صحیح لگ دیان